اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو منفی ذہنیت پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے دوسری شادی کرنے والے مردوں کے حوالے سے جو منفی ذہنیت پائی جاتی ہے ان کا خاتمہ کیا جائے ان پر جو لانت ملامت کرنے کا مزاج ہے وہ معاشرے کے اندر ختم ہو اور لوگوں کی ذہنسازی کی جائے کہ وہ دوسری شادی کو معاشرے میں جو حیثیت دینی چاہیے شرعی سماجی اعتبار سے وہ حیثیت دیں اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اب تک کے معاشرے کے اندر لوگوں کے زبان سے دوسری شادی کے نقصانات ہی سنتے آئے ہیں اور اس کے جو ممکنہ فوائد ہیں جو حاصل ہو سکتے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے تو ہم اس پروگرام کی ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری شادی سے جو فوائد معاشرے کو حاصل ہوں گے ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے اور آپ کو یہ بتائیں کہ شریعت نے اگر کوئی چیز حلال کی ہے تو اس کے اندر پائے جانے والے فائدوں کی وجہ سے اس کو حلال کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت ساری برکتیں ہیں اس سنت کا رواج نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ان برکتوں سے محروم ہے مرد حضرات بھی ان برکتوں سے محروم ہیں کیونکہ وہ اقدام نہیں کر پاتے دوسری شادی کا عورتیں بھی ان برکتوں سے محروم ہیں وہ عورتیں بھی جو اپنی شوہر کی ایک لوتی بیویاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کو دوسری شادیاں نہیں کرنے دیتی تو وہ بھی محروم ہوتی ہیں اور بہت ساری عورتیں تو شوہر ہی سے محروم ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں اس موضوع پر گفتگو کی کہ دوسری بیوی بننے کے کیا کیا فوائد ہیں کون کون سے ایسی مصبت چیزیں دوسری بیوی کو ملتی ہیں جو عام دور پر ایک لوتی بیویوں کو نہیں مل پاتی موضوع ہمارا اہم تھا لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا تھا انشاءاللہ اسی گفتگو کے سلسلے کو ماغے بڑھائیں گے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ شیخ فیض اللہ صاحب آپ ہی سے بات رکھی تھی کہ دوسری بیوی بننے کے کیا فائدے ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کو ہی نکتہ بتانے والے کئی سارے فوائد ہم نے دیکھے ہیں اس میں ایک فائدہ ہی بھی ہے خاصو سے اس لڑکی کے لیے جو دوسری بھی بنتی ہے دیکھیں ہمارے سماد میں بہت ساری لڑکیاں اس انتظار میں تیس سال سے بھی ان کی عمر کراس کر رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو ایسے لڑکی کے تلاش سے جو سیٹ ہو جو کاروبار کر رہا ہو اور ایسا کوئی ملتا نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر ڈھل جاتی ہے اور ڈھلنے کے بعد پھر ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا ہے کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا کر کے شادی کرنا پہتا ہے لیکن اگر یہ واقعی برسرے روزگار شہر چاہیے تو کتنا اچھا آپشن ہوتا ہے اگر یہ تیار ہو جاتی ہے کسی ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے جو شادی شدہ ہے پہلے سے برسرے روزگار بھی ہے بلکل سیٹ ہے اچھی طرح سے تو ان کو یہ نقصان نہیں اٹھانا پرتا جو انہوں نے اپنی عمر گوہ کے اٹھائی تیس سال پہنچ سال بیٹھے لیے کے شادی ہوئے تو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے کسی کی دوسری بیویوں کے یہ بھی ایک فائدہ ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کماری رہتی ہوئے بھی شادی کر رہی ہیں اچھا ایک فائدہ تو بہت ظاہر والا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا رواج ہے جہیز کا مسئلہ پہلی شادی ہی میں آتا ہے اور پہلی بیوی ہی کے لیے آتا ہے دوسری شادیوں میں نہ جہیز کا مسئلہ آتا ہے نہ مہنگی شادیوں کا مسئلہ آتا ہے عام طور پر دوسری شادیاں بغیر جہیز کے بھی ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا خرچ نہیں آتا یعنی کی کوئی بہت لمبی برات آ رہی ہے اور ان کا آب اگر کرنا ہے اور جو خارے ٹیٹم میں ہوتے ہیں پہلی شادی کے اندر دوسری شادیاں جو ہے وہ عام طرح پہ بلکل سنت طریقے سے ہوتی ہیں سادگی کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو ہم جو سادگی کی تحریک چلا رہے ہیں شادیاں جو ہے وہ سادگی سے ہو ان میں خرچ زیادہ نہ ہو جہیز کی رسم نہ ہو بارات کی رسم نہ ہو اتنا جو لمبے لمبے کھانے کھلائے جاتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ڈیشز ہوتی ہیں وہ سب نہ ہو تو سادگی کے ساتھ شادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی کامیابی کب ملے گی جب دوسری شادیوں کا رجحان بڑھے گا اور وہ جو ایک لڑکی کے ماں باپ پر بوجھ ہوتا ہے جہیز کا بہت سارے لوگ وہ اس کا انتظام نہیں کر پاتے لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جہیز کی وجہ سے بیٹھے رہ جاتی ہیں تو ایسے ماں باپ کو بھی ذرا سا غور کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ زندگی بار لڑکی کو بٹھائے رہے ہیں اپنے آپ پر بہتر ہے کہ آپ کسی شادی شد آدمی سے شادی کرا دیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے آندر پہ ہم لوگوں نے جو ہے موضوع میں متعلقہ بیوہ مختلعہ عورتوں کی گفت سے بات کیے بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ معذور ہوتی ہیں کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی عذر ہے پیر میں کوئی عذر ہے آنکھوں میں کوئی عذر ہے اور وہ اتنا اچھے سے گھر سمالنے کے لائق بھی نہیں ہوتی ہیں یا بعض برطبہ گھر سمالنے کے لائق ہوتی بھی ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے سارے چیز ہوتی ہے لیکن ایک آئے کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو وہ عورتیں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی کمارا ہی رڑکا چاہیے وہ بھی کمارے ہی کی تلاش میں ہوتی ہیں حالکہ ایسی عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ جو ایک عذر ہے ان کے ہاں اس عذر کے ساتھ کوئی آدمی پہلی بیوی ان کو نہیں بنائے گا کیونکہ مردوں کے پاس اپشنز زیادہ ہوتے ہیں ان کو کوئی خوبصورت رڑکیاں ہوئے ہیں مرد کے اندر بھی وہی ہے مرد کے اندر بھی کچھ آئے بہت پھر بھی نا مرد کے اندر آئیب ہوتا ہے اور خاص طرح بھی برسری روزگار ہونا تو اس کو مل جاتے ہیں مناسب رشتیں لیکن عورتوں کو نہیں ملتے ہیں آسانی سے کیونکہ اگر مرد کے لیے برسری روزگار انائیم ہوتا ہے اگر وہ کسی ایپ کے ساتھ برسری روزگار ہے تو اس کو رشتیں مل جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بہت خوبصورت رڑکی نہیں مل رہی اس کی شادی نہیں ہو رہی صورت کم ہے یا کوئی غریب ہے تو ایسی ملتی ہیں لیکن ان کو مل جاتی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملنے کو تو ان کو کمارا مل جاتے ہیں اچھا مل جاتے ہیں کر لینا چاہیے لیکن یہ کی کمارا ہی کرنا ہے اس عذر کے باوجود یہ زید نہیں کرنی چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک عیب ہے تو ہم بغیر کسی کی دوسری بیوی بن جائے تو اتنی کوئی بری بات نہیں ہے بغیر شوہر کے زندگی گزارنا اور صرف ان حوالوں سے جو ابھی حوالے بتا رہے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے اور جو دوسری بیوی بن کر کے شادی کر کے جو فوائد ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس چیز کے بغیر شادی کے آپ رہیں ان کے جو نقصانات ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاہے وہ معذور لڑکی ہو چاہے وہ متعلقہ ہو چاہے بیوہ ہو چاہے مقلعہ ہو اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو بنیادی طور پر کیا تقاضی بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی شادی ہوئی وہ شوہر والی ہو گئی وہ کی عام طور پر سماج کا جب آدادوں شماری کٹھا کریں گے تو بہت ساری متعلقہ بیوہ مختلعہ معذور عورتیں ایسی پڑی ہوئی ہیں اور پڑی رہتی ہیں تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن عام طور پر جو بیشتر سننے میں آتا ہے کہ کسی نے معذوری لڑکی سے شادی کر لی یا کسی نے مختلعہ سے کر لی بیوہ سے کر لی تو کرتے وقت اسے بڑا ٹھیک ہے لیکن جب وہ بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ناشکری کا مزاج ہے نا وہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی رشتے میں ایک چیز تھاں بٹنی کی ضرورت کہ آدمی نے کر لیا ہے تو مطلب وہ نکرے آدمی پہلے ہی پہلی بیوی کے فتنوں سے پریشان رہتا ہے دوسری اور پھر شروعات کر دیتی ہے آدمی بعض مرتبہ یہ سوچ کر کے کرتا ہے نا کہ کسی معذور عورت سے کر لی ہے یا کسی متعلقہ بیوہ سے کر لی ہے مطلب حقوق سے کمپرومائز نہ بھی کریں تو کم سے کم جو فتنے ہوتے ہیں سوکونوں والے وہ جو نکرے ہوتے ہیں وہ نہ کریں پر ہوتا ہی ہے نا کہ پہلی والے کی فتنوں سے تو پریشانی رہتا ہے دوسری بھی فتنہ شروع کر دیتی ہے اور آدمی چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پیس جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ شیخ شابان صاحب آپی سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ کماری لڑکی ہیں یا ایسی لڑکی عام طور پر دوسری بیوی بننے کے لیے رازی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے ایک بہت وجہ یہ ہوتی نفسیاتی طور پر ایک ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو اگر کامل محبت چاہیے خاص طور پر اگر کوئی لڑکی کماری ہے اس کو ایک شوہر کی اگر انتہا درجی کی کامل محبت چاہیے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی شادی شد آدمی سے شادی کروں گی تو آلریڈی اس کی محبت بٹی ہوئی ہے بہت ساری عورتیں بھی بولتی ہیں اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ میں پہلی بن جاؤں اس کے بعد اگر میرا شوہر دوسری کر لے گا تو مجھے ہر جنے لیکن مجھے پہلی بننا ہے اس طرح کے بھی باتیں بولتے ہیں کہ مجھ کو وہ جو ایک کامل والی محبت ہے وہ زندگی کا کچھ حصے میں چاہیے پھر وہ میرا شوہر دوسری کر لے گا تو مجھ کو قبول ہے یعنی مجھے دوسری نہیں بننا ہے پہلی بننے کے بعد کوئی میری سوکا نہ جائے وہ مجھے قبول ہے تو وہ جو ایک تصور ہوتا ہے نا کہ وہ کامل محبت نہیں ملے گی وہ جو ایک فریفتگی ہوتی ہے کمارے لڑکے کی محبت میں وہ جو ایک دل لگی ہوتی ہے جو ایک قربان ہونے والا جو جذبہ ہوتا ہے نا انتہا درجے کا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ تو مجھے ملے کا نہیں تو شادی شد آدمی ہے بہت سنسیر ہے بہت ذمہ دار ہے تو وہ جو ایک اس کا جو رومنٹک لائف ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہے وہ تو صرف اپنے ایک جسم کی حوض بجھانے کے لئے شادی کر رہے ہیں تو وہ جو ایک ذہن ہوتا ہے نا اس لئے بھی لڑکیاں تیار نہیں ہوتی تو اس بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے اس میں دو بات ہیں جس حد تک صحیح یہ بات ہے یہ بات تو پورے طور پر صحیح نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزیں چلی گئیں ہوں گی اس سے وہ چیزیں ختم ہو گئی یہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے البتہ ایسا کہ جذبی طور پر صحیح ہو سکتا ہے کیوں کیوں کی آدمی اگر زیادہ ذمہ داری ہیں تو زیادہ مسروف ہوگا جب زیادہ مسروف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کنانا لڑکا ہے اس کے پاس جو وقت ظاہر تیبتہ زیادہ خالی ہے کم ذمہ داریاں ہیں تو اور ٹوٹل وقت اسی کو دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرق تو رہے گا ہی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ کی مکمل طور پر یہ بات صحیح ہے نہیں یہاں پر جو بات اصل ہے کی جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات متعین کرے شریعت سے باہر نہ ہو کوئی لڑکی لڑکی کا غیر جن جمعیدار میں ہوں آپ ہوں ہر کوئی یہ اپنی ترجیح رکھ سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہن کے لیے گوارے سے کرے لڑکی بھی یہ ترجیح رکھ سکتی ہے اس کو یہ حق ہے وہ اس کا اپنا شوق اس کا اپنا جذبہ ہے یہاں اس میں نظہ نہیں ہے اس میں کوئی سیرے سے بحث ہی نہیں ہے بلکہ اور بہتر ہی ہے کہ کمارے سے کرے بات یہاں یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی عمر تیس کی ہو رہی ہے بتیس کی ہو رہی ہے جو بھی وجہ ہو یا کسی لڑکی کو کوئی ایسا شوہر ایسا شخص پسند ہو جو شادی شدہ ہو تو یہاں کمارگی اور شادی شدہ کے مسئلے کو چھیڑ کر کے رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے آصل گفتگو یہ ہے پرناہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے کمارے کو ترجید ہے یہ بات تو ہماری پیچھتے اس میں بھی ہو گئی یہ جو سوال میں نے کہہ دیا دو لفظ میں کہ بھئی مکمل طور پر وہ بات درست نہیں ہے کہ وہ چیز محبت نہیں ملے گی اور وہ قربانی نہیں ہوگی اور وہ جذبات نہیں ہوں گے البتہ جوزی طور پر یہ بات بلکہ مجھ کو تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض کماروں کو محبت کے اظہار کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے جیسا ایک آدمی شادش شدہ آدمی ہے یہ قلعہ کلیہ نہیں ہے دونوں جگہ بات پائے جا سکتی لیکن عام طور پر ایک غالب گمان ایسا ہے کہ بھئی جس کے پاس کوئی اور بی بی ہے ہی نہیں ابھی یا وہ آدم تنہا عورت ہے وہ ہی جائے گی تو کل محبت اسی کے ساتھ ہے ہوتا ہے لیکن جب دوسرا رہے گا اس کے چاہے جتنا سلیقہ ہو تو وہ سمجھے گی کچھ دوسری طرف بھی جا رہا ہے تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہے اور جوزوی طور پر یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن مکمل سچی ہے نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت اور خوشی یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی محبت کا اس کے پاس بس اتنا ہی زخیرہ ہے اور اگر وہ پہلی بیوی کو کیونکہ دے دی ہے تو اس سے کم مل کر دوسری دیکھیں محبت اور اظہار محبت دونوں دو چیز ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں محبت ماتنے سے بڑھتی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے وہ سب صحیح لیکن اظہار محبت تو فرق ہوگا جب آدمی کے پاس تین بیویاں ہیں چار بیویاں ہیں تو چوتھے دن ہو جائے گا نا کسی بیوی کے پاس تو جاہر سی بات ہے اظہار محبت تو کم پڑے گا ہی اس کے پاس یہ ایک واقعہ ایک ہوتا ہے اظہار کی کانٹیٹی اور ایک ہوتا ہے اظہار کی کالٹیٹی تو جو ایک شادیشد آدمی اس کی دو اظہار کی کالٹیٹی بھی تو آلہ ہوگی وہ تو کمارے میں بھی ضروری نہیں تو وہی بات وہ یہاں بھی نہیں کہ سکتے یعنی یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ کمارے میں ہوگی وہی میں بول رہا ہوں جس کے اندر ہے جس کے اندر زیادہ ہوگی تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے یہ زیر بحث ہی نہیں ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ جس کے اندر محبت ہے رومانٹک ہے وہ تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک بیوی کو کیونکہ دے چکا محبت تو ختم ہوگئی یہ کم ہوگئی ہے تو اس کے پاس چار بیویاں رہیں گی تو چاروں سے بھی محبت کرے گا اور رونڈیاں رہیں گی چاروں سے محبت کرے گا شدید محبت کرے گا سب کچھ ہوگا میں نے صرف بات اتنی کہی ہے جو واقع ہے اور اس کے انکار سے کچھ فائدہ نہیں ہے وہ بھائی جب چار جگہ جائے گا تو چوتھا ہی ازار بنے گا تیسرا ہی ازار بنے گا دوسرا ہی ازار بنے گا تو زیادہ سے بات تو اس میں فرق آئے گا کیا فرق کس میں فرق آئے گا بھائی میں نے اس وقت کلیر کر دیا کہ اگر کسی ایک پاس چار بیویاں اگر بیوی ایک ہے تو بیوی ایک ہے چاروں دن اسی کے پاس جائے گا اور چار بیوی میں چوتھے دن جائے گا ہر ایک چار دن میں ایک ملے گا تو جو شمار کریں گے اب ایسائیے میں تو فرق ہو گیا تو ایسائیے میں کیا فرق ہوگا وہ جب بھی اس کے پاس جائے گا اس کی محبت تجدید نئی محبت لے کر کے جائے گا ایک نئے شوق کے ساتھ جائے گا وہ ہر مرتبہ جب اس کی باری کا پہلا دنوں کا اس دن وہ کمارہ ہوگا اس کے لئے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ واقع ہے اچھا شادی کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت دنوں تک کے بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو شوق ہے ایک جو تعلق ہے وہ مدن پڑ جاتا ہے اور پھر کبھی ہوتا ہے کہ شوہر کہیں کاروبار سے باہر چلا گیا یا عورت جو ہے وہ مہکے چلے گئی خاص طور پر ابتدائی دینوں میں شادی کے اور اس کے بعد وہ کبھی جو ہے ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد جب آتی ہے تو تعلق میں ایک نیا پن آ جاتا ہے کی نہیں آتا ہے دیکھئے یہ سب نسبی چیز ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو وہ ہر جگہ ہے بھائی تو آئے گا نیا پن نا انشاءاللہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب تعدد کرے گا شادی شدہ ہے اور پھر وہ ایک عورت آئے گی تو اور زیادہ بڑھ جائے گا یا اس کے لئے اور بہت زیادہ چیز ہے یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کم ہو نسبی چیزیں ہیں اس سے کمار گیا شادی شدہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے اندر ہے اس کے اندر پہلی بیویوں بھی رہے گا دوسری میں بھی رہے گا اور جس میں نہیں ہے اس میں وہ پہلی بیویوں بھی نہیں رہے گا پہلی بیویوں کو کونسا بات اچھا ٹریٹ کرتے ہیں لوگ جو کمارے ہوتے ہیں وہ پہلی بیوی کوئی کونسا بھار کمارا تھوڑی پہلی بیوی یہاں پہ دو چیز میں فرق کر دوں ایک محبت اور ایک تو ہے تعامل کی بھی کے ساتھ تو تعامل میں تو اس کو عدل کرنا پڑے گا اس میں کم زیادہ کریں نہیں سکتا اور اہی بات محبت تو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں تو اس کا کیسے پٹوارہ کر سکتے ہیں محبت کا اس کو کتنا ہے تعامل کی بات ہے یہاں ہم عدل کریں گے چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو تیسری ہو سب کے ساتھ یقصہ جو ہے تعامل ہوگا لیکن جو دل کا معاملہ ہے محبت کا معاملہ وہ پہلی کے ساتھ جا رہا ہے دوسری کے ساتھ تیسری ہو اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہو تو اس میں ہم کشے پٹوارہ کر سکتے ہیں کہ برابر برابر اس کو دے وہ ممکن ہی نہیں ہے وہ بیوی کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے برطاؤ کرتی ہے اپنے شوہر کو کس انداز سے لیتی ہے وہ چاہے پہلی ہو چاہے دوسری ہو شوہر کے ساتھ جو بیوی کا سلوخ ہوگا وہ اسے محبت پر آمدہ کرے گا ہو سکتا برابر بھی ہو نہیں بھائی جیسے کیا ہوتا ہے اس کی تعریف نہیں کیلتا آدمی ایک اولاد سے بھی محبت کرتا ہے چار بچے ہوتے ہیں تو کیا چاروں میں محبت بٹھ کے کم ہو جاتی صرف یہ بول رہا ہوں کہ محبت بٹھنے سے کم نہیں ہوتی تو کماری کو یہ نہیں سوچنا چاہی کہ مجھے کم محبت ملے واقعے دیکھئے آپ چار بیٹے ہیں کسی کے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے چاروں سے محبت برابر ہو دل کی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاروں میں کسی سے زیادہ ہو کسی سے کم ہو اور ایسا بھی ہے میں صرف جو واقعے ہیں آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اصل میں ہم اپنے لفظوں میں ڈھال کر کے کسی واقعے کو کہہ دیں دردر گوما کر کے لیکن موت بند ہو جائے گا مگر دل نہیں مانے گا کسی کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا ہے اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہے اور اگر وہ سلیقے کا باپ ہے تو اس کے جو شدت ہوگی میں سے بتاہ چار بیٹے ہونے کی صورت میں شدت نہیں رہ جائے گی یا علل اقل ایسا تو ہوگا ہی نہ کہ جب چار بیٹے ہیں تو چار تعامل کرنا پڑے گا نا تو تعامل ہی میں تو قلت ہوگی کی نہیں ہوگی یہ واقع ہے تو پھر اس میں یہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ مال والا مسئلہ جاتا ہے یعنی یہ بحث چینج ہو جاتی ہے یعنی مال کی طرف کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اور اصل بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کسی بھی عورت یا اس کے اہل خانہ جو انکار کرتے ہیں اصل مسئلہ مال کا ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پیسے والا ہوتا وہ چار شادی کرنے کے بعد بھی لائن لگی رہتی تو یہ اصل مسئلہ ہوا محبت میں ابھی تک اپنے اسی محبت باٹنے سے کم نہیں ہوتی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی لڑکی اگر وہ دوسری بیوی بننے جا رہی ہے تو اس کو یہ اندیشہ نہیں رہنا چاہی گی پہلے سے ایک بیوی ہے تو محبت کم ملے گی یا محبت کی کالیٹی کم ہوگی یہ اس کو اندیشہ نہیں رہنا چاہیے یہاں تک آپ بلکل ٹھیک ہیں بس میں یہی بولنا چاہتا ہوں پھر اس سے آگے جب بولیں گے تو بات اکھیں گے مصلف ہو جائے گی اچھا عشق کفایت صاحب ایک ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ خاص طرح پہ جو عالمہ خواتین ہوتی ہیں یا دائیات ہوتی ہیں دعوت کے میدان میں کام کر رہی ہیں تدریس کے میدان میں کام کر رہی ہیں از ایسی بات ہے کہ عام خواتین کی بنیزبت ان کے سر پر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ایک تو اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں سمال رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ان کی تدریسی ذمہ داریاں دعوتی ہیں خاص طرح پر اگر پڑھی لکھی ہے وہ اور وہ چاہتی ہے کہ پروفیشن میں رہے دعوتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو آپ کے حساب سے اس کے لئے آپ کیا مشورہ دیں گے کیا اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی بنے اور اس کا پھر بوجھ بہت کم رہے گا اس کے سر پر شہر کا سسرال کا بوجھ کم رہے گا اس کے اوپر تو وہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر پائیں گی جو تدریسی یا دعوتی ذمہ داریاں جو پروفیشن سے جڑ کر کے ہوتی ہیں کیونکہ یہ تجربہ آپ کو بھی ہوگا کہ بہت ساری خواتین ان کے اندر اس کو بہت ہوتا ہے دعوت کا تدریس کا اچھا کام کر سکتی اس میدان میں تحریری میدان میں خطابت کے میدان میں دروس کے میدان میں پر ایسی طالبہ جب فاری ہوگر کے شادی ہوتی ہیں تو سارا جو ان کی سرگرمی ہوتی نیل ہو جاتی ہیں ان کی جو ایک علمی صلاحیت ہوتی ہے دعوتی صلاحیت ہوتی ہے تدریسی صلاحیت ہوتی ہے خطابت کی صلاحیت ہوتی ہے تحریری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کام میں نہیں آپ آتی ہیں تو ایسی خواتین کے لیے آپ کیا مشہور آ دیں گے دیکھیں یہاں پہ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی عورت شادی کر دیئے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ کہ اس نے وہ پڑھے لکھی عالمہ ہے فاضلہ ہے تو اب وہ شوہر کی حقوق کو قربان کر کے اس کو بے سہارہ چھوڑ کے اور اپنا تدریس میں لگی رہے دعوت و تبلیغ میں لگی رہے اس کو تدریس کا شوق ہے یا پڑھانے کا شوق ہے دعوت کا شوق ہے اور اس شوق کی خاطر وہ شوہر کی حقوق کی ادائیگی نہ کریں یہ واجبات میں سے نہیں ہے شوہر کی اطاعتی واجب میں سے جو تدریسی دعوتی خدمات ہیں وہ اس کے لئے واجب نہیں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ شوہر کی حقوق کی ادائیگی میں بھی کچھ کمی نہ ہو اور یہ بھی کام کر لے جائے تب تو اس کے لئے یہ سب سے بہترین اپشن ہے کہ ایک آدمی جو شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے تو اس کو اچھا خاصا موقع ملے گا اگر چار شادی کی ہے تو تین دن اس کو موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کرنے کا جو کرنا ہے اس کو اچھا خاصا موقع ملے گا لیکن ایک ہی بندے سے شادی کر کے رکھی اور پھر دعوت و تبلیغ کا نشہ سوار ہے تو بہت بلی نائنصافی ہے ظلم ہے اس کے شوہر پر تو اس کو یہ شوق نہیں پالنا چاہیے اگر کسی کو دائیہ بننے کا شوق ہے مدرسہ بننے کا شوق ہے یہ بھی لے کے چلیں گے تو شوہر پر وہ ظلم ہوگا پھر اس کے ساتھ میں تعدد ازدواز ہونا چاہیے اور یہی حکمت ہے نا یہی حکمت ہے اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا مائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی علمی خدمت کی ہے بہت سارے خدمات انجان دی ہیں ایسی بہت سارے خواتین نے تو ان کو موقع جب ملتا ہے جب شہر کئی شادیاں کیے رہتے ہیں تو ان کو اور اچھا موقع نہیں جاتا ہے تو اگر یہ شوق پورا کرنا ہے بہت شوق ہے تو ان کو ایسے ہی شخص کا انتخابہ جب دوسری بی بی بننے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوتی کام وہ بیدا کر سکتی ہے اور ایک اور فائدہ یہاں پہ دیکھیں اگر کسی کو شوق ہے تو دیکھیں اگر آدمی تیس چالیس سال پچاس سال کا ہو جاتا ہے یا ساٹھ سال کا بھی ہو گیا تو ساٹھ سال کی عمر میں دیکھیں اس کا ایک علمی پہچان سامنے آ جاتی ہے ابن حضر رحم اللہ نے تو پہتانیس سال کے بعد غالب نے فتر باری لگنا شروع کیا تو ہمارے زمانے میں دے آپ سوال ہے پہچاس سال چالیس کہہ لیا تو کسی کو بہت شوق ہے علم کا تبلیغ کا دیکھیں ایسے کتنے سارے علماء جا کے شادی کرے ان کی خدمت کرے ان سے علم حاصل کرے اور ان کی پہلے سے کئی شادی ہوں گی تو اپنا بھی کام کر سکتے ہیں ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی جو علمی خدمات ہیں اس میں تعاون بھی کر سکتی ہے تعاون بھی کر سکتے ہیں اور خود سیکھ بھی سکتی ہے دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہے تو یہ دوسری شادی ہے ان لوگوں کے لئے بہترین اپشن ہے اچھا اپشن ہے اچھا یہ تو یہ ہوگا دوسری بھی بننے کا اور خاص طرح پر ایسی خواتین کر ہیں ان کے شوہر ہیں تو ان کو بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم کو تھوڑا سا دعوت کے لئے وقت نکالنا چاہیے تو ان کو بھی اپنے شوہروں کی دوسری کروا دینا چاہیے تاکہ ان کو بھی وقت مل جائے یعنی جو ہم نے کہا تھا پچھلے اپیسوڈ میں کہ ایسی خواتین ان کو عبادت کا موقع مل جاتا ہے کافی اگر اور بیویاں ہیں تو عبادت کے ساتھ دعوت کا بھی موقع مل جائے گا یعنی اگر آپ اپنی زندگی کی کچھ مصروفیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں اور دعوتی سرگرمیوں میں صرف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے سر سے تھوڑا سا حلکی کر لیں اس کی کرا دے گئی بیچارے کی دوسری یگا اور وہ آپ کا بجھلکہ ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس جو وقت بچ رہا ہے جو آپ کا ٹائم بچ رہا ہے جو اس اللہیتیں جو محنت بچ رہی ہیں خود ان کے بھی شوق اور جذبہ جو ہے ہلکا سا ماندھی پڑ جاتا ہے شوہر تو رہتا ہے پیتالیس پچاس تک اچھا خاصا جوان رہتا ہے تو اس کی کرا دے کہیں پر پھر اپنا پیتالیس کے بعد کیونکہ ان کے پاس تجربات بھی ہیں بہت اچھی زندگی کی نا وہ اگر تربیت کے میدان میں آئیں گی دعوت کے میدان میں آئیں گی تو اچھی خدمات انجام دے سکتی ہیں اپنے تجربوں کی روشنی میں جو ہے وہ نو عمر لڑکیوں کی رہنمائی کر سکتی ہیں سماجی مسائل میں اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں وہ نفسیاتی معاملات میں اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں تو ایسی خواتین کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی شہروں کی شادیاں کرا دیں اور اپنا فارغ ہو کر کے کچھ وقت نکال کر کے اس کو دعوت کے میدان میں صرف کریں محترم ناظرین ہم نے ان دو اپیسوڈز میں اس موضوع پر گفتو کی کہ وہ خواتین جو کسی آدمی کی دوسری بیوی بنتی ہیں دوسری بیوی بننے کی کیا فوائد ہیں اور دوسری بیوی بننے کی بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو اکلوتی بیوی کو حاصل نہیں ہوتے ہم نے اس میں دیکھا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی کسی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں زیادہ عمر تک کہ وہ بغیر شہر کے بیٹھی رہ جاتی ہیں اور پھر آخر کار جو ہے وہ کسی ایسے رشتے سے بن جاتی ہیں جو ان کے لائق نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ ایسی خواتین خاص طور پر معذور خواتین یا ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کی ذرا سا حسن میں جن کے کمی ہوتی ہے کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے تو خوبصورت لڑکیاں جو نہیں ہوتی ہیں ان کے بھی نکاح کے بہت مسائل ہوتے ہیں مقبول صورت عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ قبول صورت عورتوں سے بھی نیچے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی شادی میں بہت سارے پرابلم آتے ہیں تو ایسی لڑکیاں بجائے اس کے کی زیادہ عمر تک کے بغیر نکاح کے بیٹھی رہ جائیں اور اولاد کی نعمت سے محروم رہیں شوہر کی نعمت سے محروم رہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ مناسب رشتہ اگر ان کو مل رہا ہے کوئی معتبر ذمہ دار آدمی دوسری بیوی بنانے کے لئے راضی ہیں تو زیادہ عمر تک کماری بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں خود کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ کریں کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تاخیر ہو جانے کی وجہ سے شادی کے عورت پھر زندگی بھر اولاد کی نعمت سے محروم رہ جاتی ہے یہ بھی ہوتا ہے بہت مرتبہ کی تاخیر سے شادی ہونے کی وجہ سے اولاد ہو بھی جائیں تو کافی وقفہ لگ جاتا ہے اس کے بڑے ہونے میں بنتی ہیں سامطور پر لڑکی کے اختیارات میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو گھر والوں کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ اگر کسی مناسب آدمی کا رشتہ آ رہا ہے جو ذمہ دار ہے تو اس کی دوسری بیوی بنا دینا یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی غیر ذمہ دار یا کسی فاسق فاجر کی اگر صرف وہ کمارہ ہے تو اس کی اکلوتی بیوی بنائیں بہرحال موضوع بہت وسیع ہے اس کے بہت سارے پہلوں دوسری شادی کے کچھ پہلوں پر ہم نے گفتو کی ہے مزید کچھ پہلوں پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈز میں گفتو کریں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اپنے مشوروں اور تجاویز سے نوازیں آپ کی تعاید اور حمایت کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں آپ کی تنقید اور اختلاف بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی